اسلام علیکم دوسرہ دن ٹیسٹ میچ کا اور کیا کمبیک کیا نیوزلینڈ کی ٹیم نے بولرز نے کیا زبردست بولنگ کی ہے بات کرتے ہیں جیسے دوسرہ دن شروع ہوا ہے وراد کولی اور رہانے جیسے نٹ آؤٹ گئے تھے آتے ساتھ ہی وراد کولی آؤٹ ہوا ہے بول بڑا زبردست ہوا ہے کوئی بھی ہوتا بیٹس میں تو میرے خیال سے وہ ایسے ہی آؤٹ ہوتا ہے جیسے وراد کولی دنیا کے بیسٹ پلیئر ہے وہ آؤٹ ہوا ہے بڑا اس وقت ضرورت ہی یہ پارنشپ لگانے کے لیے انڈین ٹیم کے لیے کیونکہ یہ مین پلیئر سے بڑے پلیئر سے پرفارمر سے اور بڑے رنس کرنے والے تھے مشکل ٹائم کو نکالنے والے تھے مشکل ٹائم کو نکالنے والے تھے ایسے بیٹس میں تھے وراد کولی اور رہانے لیکن نیوزلینڈ کی بالنگ نے ایسے ہونے نہیں دیا لیکن ایک چیز نظر آئی ہے کہ وراد کولی کے آؤٹ ہونے کے بعد کسی بیٹس میں نے رسپونسبلیٹی نہیں لی رسپونس پہ مازال ہے جیسے انڈیا میں کھیل رہے تھے اور اسے ہوجیے وہٹے سرائلیا میں توڑی وراد کنڈیشن ہوتی ہے وہاں پہ ایسے شارٹس لگ جاتے ہیں کیونکہ باؤنس ہوتا ہے پیس ہوتا ہے لیکن یہاں پہ سیم ہوتا ہے تو سیم پہ ایسے شارٹس کھیلنا جیسے پند کھیلنا ہے وہ تو خیلتا اپنی ایسی گیم پوزیٹیو کھیلتا ہے اس ہی میں ہی وہ رنس کرتا ہے ہر جگہ بھی کھیلتا ہے لیکن انگلینڈ میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے میرے خیال سے تو یہ دیکھنا پڑنا تھا پنج پہ بڑا ڈپینڈ کر رہے تھے سارے کہ یہ پوزیٹیو کرکڑو رن سکور بورٹ چلتا رہے گا جتنی دیر یہ کریس پہ رہے گا فل پلان کیا نیوزلینڈ کی بالنگ نے اور اس پلان پہ انہوں نے اس کو آؤٹ کیا لیکن یہ ہے کہ پارنشیپ لگنی بڑی ضروری تھی رہانے بھی فورٹی نائن رنز بنا گیا اٹھ ہوا اللہ کی رہا ہے پچاس تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن یہ سو کرنے والا بیٹسمن تھا اور فارم میں آیا تھا کافی نگزوں سے رنز بھی نہیں کر رہا تھا ایک مشکل ٹائم پہ مشکل کنڈیشن پہ اس نے رنز کیا فورٹی نائن اگر لمبی پارنشیپ رہتی تو شاید نیوزلینڈ ٹیم کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ابھی جیسے بالنگ کیا ہے نیوزلینڈ نے جیسے کم بیک کیا دوسرے دن کیا بالنگ کیا ہے کائل جیمی سن نے اور پانچ وکٹر لیئے ہیں کیا زبردست پرفارمنس ہے چار مرتبہ پانچ پانچ آؤٹ کر گیا ساتھ ٹیسٹ میچوں میں تو کتنی زبردست پرفارمنس ہے کیا بالر مل گیا نیوزلینڈ ٹیم کو ٹیسٹ کرکٹ میں جیسی مارزی کنڈیشن ہو ایریا بڑا اچھا بال کرنے کا پیس اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ڈے بائی ڈے بہتر ہوتا جا رہا ہے پیس بھی ہاتی جا رہی ہے اور مچورٹی بھی نظر آ رہی ہے ساتھ بیٹنگ بڑی زبردست کرتا ہے اور نیوزلینڈ ٹیم کی طرف سے پہلے اتنے فاس بولرز ہیں زبردست ہیں اور کیا ٹیم بن رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ ابھی ان کے بینچ پر جو پلیئرز بیٹھے ہوئے ہیں ویل ینگ ہے پھر ہنڈری ہے جیسے اس نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں آؤٹ کی ہیں وہ اس گیارہ میں نہیں کھیل رہے ہیں تو ان کے پاس فاس بولرز بیٹری بڑی زبردست ہیں تو وہ یوٹلائز کر رہے ہیں جس کی ویسے وہ ٹیسٹ کریگر میں ٹاپ پہ آ رہے ہیں تو اس وقت ٹاپ کی بیٹنگ لائن اپ کو انہوں نے دو سترہ رنز پہ آؤٹ کی ہے تو اس وقت جیسے بولنگ کی ہے ویسی بیٹنگ بھی اب ضرورت ہے نیوزلینڈ ٹیم کو نیوزلینڈ ٹیم کو ایک ایج ضرور میں بولوں گا ملا ہے کہ جو پہلے سے وہاں پہ ہیں پھر انگلینڈ کے ساتھ دو ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں کنڈیشن سے بھی یوزٹ ہوئے ہیں اپنے ملک میں بھی ان کے ایسی کنڈیشن ہوتی ہے سیمنگ اور باؤنس ملتا ہے وہ اس سے ان کو پتا کہ کسی ایرے میں بول کرنا ہے کیسے باٹنگ کرنی ہے وہ نظر آیا باٹنگ میں بھی اور بالنگ میں بولنگ میں تو جیسے آؤٹ کیا ہے وہ تو نظر ہی آیا لیکن انڈین ٹیم کے لیے تھوڑا مشکل ہے کیونکہ اپس میں میچ کھیلنے ہیں اور اتنا ٹائم بھی نہیں ملا کسی دوسری ٹیم سے کھیلنے سے الگ پریشر ہوتا ہے پریکٹس الگ ہوتی ہے وہ ان کو ملانی ملنا چاہیے تھا ان کو ایک دو فورڈے کسی کانٹی کرگر کے ساتھ ملتے تو شاید مزید ان کو کنڈیشن مل یوزٹو ہو جاتے ہیں کنڈیشن سے آئیڈیا ہو جاتا ہے تو کوئی بھی ٹیم ہو انگلینڈ میں اتنا آرلی کھیلنا ایسی نہیں ہوتا تو وہ بیٹنگ میں نظر آیا لیکن یہ ہے کہ اس وقت ایک سو ایک پر نیوزیلینڈ کے دو وکٹیں گریویں ہیں آؤٹ ہوئے میں ہیں کونوے ففٹی فور رنز بنا کے آؤٹ ہوا ہے ٹوم لیتھن تیس رنز بنا کے آؤٹ ہوا ہے سیمیٹی رنز کی پارٹنشپ ہوئی ہے تو یہ پارٹنشپ بڑی ضروری ہے کینڈ ملیم سینڈ کی اور روز ٹیلر کی جتنی جلدی بریک کر دیں گے تو اتنا اچھا ہے انڈیان بالنگ لائن اپ کے لیے اگر یہ پارٹنشپ پہلا گھنڈا کھیل گئی تو پھر رنز پہ رنز لگ جائیں گے تو پھر پریشر آ جائے گا انڈیان ٹیم کے لیے تو بڑا ضروری ہے ٹیسٹ کریکٹ میں ریدم آنا بڑا ضروری ہے جو ابلیٹی ہے فاس بولرز کے پاس ہنڈیان فاس بولرز کے پاس ریدم آنے پہ پانچ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس رنز سے کم بھی آؤٹ اس سے پہلے آؤٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکے تو بڑا مشکل ہو جائے گا انڈیان ٹیم کے لیے لیٹس ہی تیسے دن کیا ہوتا ہے لیکن یہ اس وقت دیکھا جائے تو یہ بیسٹ پلیئر نیزلینڈ کی ٹیم کی جو ابھی نٹ آؤٹ ہے وہ بیسٹ پلیئر ہے اور رنز بھی ان کے اتنے زیادہ ہیں مچورٹی بھی ہے پریشر کو ہینڈل کرنا بھی جانتے ہیں پارٹنشپ بھی لگانا جانتے ہیں لیٹس ہی یہ پارٹنشپ کتنی جاتی ہے کتنی یہ لمبی جاتی ہے کتنی جلدی آؤٹ ہوتی ہے یہ تو جب تیسے دن شروع ہوگا تو پتا چلے گا خیال رکھے گا انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی